انڈیا کے اندر ایک مولوی صاحب ہیں وہ تقریر فرما رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جو ہے اس کی شادی ہو گئی اور شادی کو بھی تقریباً دس سال گزر گئے دس سال کے بعد بیوی نے کہا کہ دیکھو ہماری شادی کو دس سال ہو گئے میں آج تک اپنے میکے نہیں گئی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں اپنی ماں سے ملو اپنے والد سے ملو اپنی بہنوں سے ملو بھائیوں سے ملو تو میں چاہتی ہوں کہ میں ایک مہینے کے لئے چلا جاؤں ایک مہینے کے لئے میں چلی جاؤں تو بیوی جب روانہ ہونے لگی شوہر کو پتا چلا تو شوہر دل دل میں خوش ہوا کہ دس سال تک تو اس نے میرا دماغ کھایا ہے چلو ایک مہینے کے لئے تو سکون مل جائے گا اور بیوی سے سامنے یہ کہنے لگا کہ آپ چلی جاؤں گے مجھے تو بڑی پریشانی ہوگی آپ کی یاد آئے گی آپ کی باتیں یاد آئے گی آپ کا چہرہ یاد آئے گا آپ کا کھانا یاد آئے گا آپ کی ایک ایک ادا مجھے یاد ہے میں کیسے ایک مہینے آپ کے بغیر رہ سکوں گا دل دل میں خوشی کا اظہار کر رہا ہے اور اوپر سے خوشی کا اظہار کر رہا ہے اور دل کے اندر خوشی کا اظہار ہے اور اوپر سے بیوی کو محبت کی باتیں کر رہا ہے بیوی بھی بڑی حیران تھی کہ بڑی محبت ہے اس کو مجھ سے شوہر بڑا خوش ہے اور اس نے بیوی کو یہاں سے روانے کیا سٹیشن پر پہنچایا گاڑی کے اندر بٹا گیا اس کو سلام کیا اور بہت ہی سوچا ہوگا کہ آج میرے سر سے کوئی بہت بڑا پہاڑ جو ہے وہ اتر گیا ہے جیسی گھر آیا اس نے ڈائری اٹھائی پورے مہینے کا حساب کیا اس دن مجھے وہاں گومنے جانا ہے اس دن یہاں جانا ہے اس دن فلان دوست کے بعد جانا ہے اس دن میں نے پکنک پہ جانا ہے اس دن میں نے اپنے استادوں سے ملنا ہے اس دن شاگردوں سے ملنا ہے پوری ایک ترتیب بنا دی وقتاں فوقتاں اپنی بیوی کو فون بھی کرتا تھا اور فون پہ یہ کہتا تھا کہ مجھے بڑی آپ کی یاد آتی ہے کب آوگی تو بیوی کہنے لگے میں تو ایک مہینہ گزار کیا ہوں گی جب دس دن گزرے بیوی نے فون کیا کہنے لگے جیسے آپ کو میری یاد آتی ہے مجھے بھی آپ کی یاد آ رہی ہے میں واپس آ رہی ہوں میں نے ٹکٹ خرید لیا ہے شوہر نے سر پکڑ لیا کہ یہ کیا مسئیبت ہے میں تو خوشی کا اظہار کر رہا تھا کہ یہ مہینے کی چھٹی مل گئی ہے یہ پھر واپس آ رہی ہے تو اس نے کہا اپنی سہیلیوں سے ملو رشتداروں سے ملو آپ کے ماباب ہیں ان کو وقت دے دو کہنے لگے بس میرا دل اکتا گیا ہے میں واپس آ رہی ہوں جب سٹیشن پر پہنچی واپس شوہر لینے کیلئے آیا شوہر کا چہرہ بلکل اترا ہوا ہے تو بیوی نے کہا کیا بات ہے میں دس دن کے بعد آ رہی ہوں آپ کو تو خوشی کرنی چاہیے تھی آپ کا چہرہ ہی بلکل اترا ہوا ہے وہ سامنے دیکھو میاں بیوی بیٹے ہوں کیسے جو ہے وہ گف شپ کر رہے ہیں شوہر بھی خوش ہے بیوی بھی خوش ہے اس کے شوہر کتنا جہاں خوشی کا اظہار کر رہا ہے تو شوہر نے اس سے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے آیا ہے میں آپ کو لینے کیلئے آیا ہوں وہ جو خوشی کا اظہار کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو رخصت کر رہا ہے آپ کو تو میں لے کر آ رہا ہوں اس لیے آپ میری لئے درد سر بنے وہاں کوئی یہ ٹینشن نہیں ہوگی کوئی لڑائی نہیں ہوگی جنت کے اندر اللہ فرماتے جو ستر بہتر ہورے تمہیں ملے گی اپنی بیوی کا حسن دیکھو گے تو ستر بہتر ہورے بھی بھول جاؤ گے